ایم آئی آئی بی سپیشل برانچ اور ایف آئیو یہ پانچوں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام اس کے میں لے رہا ہوں کیونکہ کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی اٹھاتی ہے اور وہ کسی اور کے پاس رکھتی ہے سو لہٰذا نہ ان کی شناخت ہوتی ہے اور نہ پتہ لگتا ہے میری بائیں طرف یہاں پہ ہمارے چودری اجازہ موجود ہیں یہ خود سابقا پارلیمنٹیرین ہے اور ان کے چھوٹے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ایم اے نے ان کو دو دن قبل وہ اپنی والدہ مطرمہ کو گاؤں میں ملنے جا رہے تھے جو کہ علیل ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی نے آ کے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری ان کو وہاں سے نکالا اور اس کے بعد ان کو سرگودہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے دفتر میں وہاں پہ تہخانے میں رکھا ہوا ہے نہ ملاقات کرنے دے رہے ہیں فریولیس بوگس چارجز ان کے اوپر رکھے ہیں اسی طرح یہاں پہ ہمارے شیخ وقع صاحب ہیں میرے ساتھ احمد چٹھا صاحب ہیں میرے ساتھ جناب یہاں پہ بلال بھائی ہیں سب کے ساتھیوں کے خلاف انہوں نے ایک سے ایک کر کے پرچے دی ہوئے بوگس پرچے دی ہوئے اور صرف اس کے لیے کیونکہ ایک دم انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایس جو پنجاب کی ہے ان کو ایک دم خوش اس کی آئی کیونکہ ہم سارے ساتھیوں نے ایفیڈیوٹ دیئے تھے اور سائن کر کے دیئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر لیے ان کی اس فستحیت کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب میں ملا دو دن قبل جمعیرات کے دن انہوں نے واضح پیغام دیا تھا جنرل عاصف منیر کو کہ ان کی اس ریجیم کے ساتھ یہ بیکنگ یا پھر آپ سمجھ لیں کہ جو یہ ریجیم اس وقت چل رہی ہے فارم سنٹالیس کی ان کی ٹوٹل کوشش یہ ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو اور یہ نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستان کو ہو رہے کیونکہ نوے فیصد عوام پاکستان کی وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے لہذا یہ جو لوگ ہیں جس پہ شاباز شریف ہے نواز شریف ہے مریم نواز ہے مسلم لیگ نون کے ہیں وہ سب سے بڑی جماعت جماعت کو اور فوج کو اس کے درمیان اور بالخصوص پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے نقصان دے ہے اس لیے ایک سیٹ اپ جو اس وقت چل رہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے اور اس کا واحد حال ہے کہ فل فور الیکشن ہونے چاہیے یہاں پہ میرے ساتھ شیخ وقاہ صاحب بیٹے ہوئے ان کی والدہ کے خلاف کیسز ہوئے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ کل کے دن ہم لوگ اپنا اجلاس کریں گے اور پارلیمنٹیرینز یہ چیز اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا لائے عمل ہمارا کیا ہوگا اور اس پہ ہم پارلیمنٹیرینز دھرنا جو ڈی چوک ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ اس پہ بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے چاہے وہ ایم این ایز ہو ایم پی ایز ہو بہت ساری اور چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے پر واضح پیغام ہے گورنمنٹ کو کہ آپ ہوش کے نہ خن لو یہ لوگ ان کے پاس منڈیٹ کچھ نہیں ہے میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا اور یہاں پہ میں ابھی اسد کیسر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ سے مخاطب ہوں اور جو اوورال اتحادی کے حوالے ہماری اتحادیوں کے حوالے سے صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں بنوستان میں جو سیچویشن بنی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ ہے کہ وریف صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں ان کی اوپل جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں اگر آپ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اتنی اس کی توہین اور ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کی کیا ایسیت ہے یہ پارلیمنٹ بل آپ بلکل یہ تو ایک بوگس کی سب کا پارلیمنٹ بنا ہے اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اس کی بات سنتا نہیں ہے ان کے اندر جو نے صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائیٹی اور آپ اس کے ایم ایز کے خلاف اس سے منگڑت میں ایک تو مطالب کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیزن آیا ہے اور جو ہماری فورٹی ون ایم ایز ہیں ان کو خصوصی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وفاداری چینج کریں ان کو بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں اور بڑے بڑے آفرز میں آپ اس کو منجسٹریاں ملنا اس کو پیسے دینا اور نہ ہو تو پھر انٹی کرپشن اور جو انٹریجنس ہیڈا رہے ہیں ان کے طرف سے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے یہ جو چھوٹریم تائیس کی بات کی انہوں نے یہ ہمارا محمد سلطان صاحب یہ امیر سلطان صاحب اور اس طرح جو اینا ہمارا معظم جتوئی صاحب اور دیگر جو ایم ایز کے بارے میں جو اینا بات کی ہے تو یہ سارا سپریم کورٹ کے پیسے کے بعد دعا میں تو سیکرٹی جنرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل پاس ہی سب کو چھوڑا ہے اور اگر نہیں تو میں سیکریٹرین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اپنے لائر کو اپنی لیکر ٹیم کو بتائے کہ یہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور اس کے سامنے لے کے آئیں میں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا جس طرح اس کی ملک کو چلاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم مضمبت کرتے ہیں اور جس طرح عمریب صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کل جو ہماری میٹنگ ہوگی اس پر پیسرہ کریں گے کہ ہمارے تمام پرلیمنٹیرین جو ہے نا وہ آکے آہ ڈی چوک پہ یا آ جاں کوئی مظاہرہ کرے اس کے خلافہ وضعت آئے نمبر نمبر ٹو پانچ اگرس کو پانچ اگرس کو ہم دو ایشیوز پہ دو ایشیوز پہ انشاءاللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرہ کریں گے ایک تو پانچ اگرس کو عمران خان کی گرفتاری کا دن ہے اس کو جس طرح آہ ایک غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا جس طرح اس کی مطلب منٹو منٹو میں جو ہے نا عدالت کی پیسری کو جو جو امپلیمنٹ کرنی کی کوشش کی گئی اور منگڑت کیسوں میں تو پوری پاکستانی ایسی اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور کھیدی اور عمران خان کی جس دن اس کو آہ جیل میں بیج جائے اس کے خلاف پانچ اگرس کو بڑپور بظاہر ہوں گے یہ جو آج کل جو ہے نا آئی پی پیز والا ایشیو چلنا ہے عمران صاحب اس میں زیادہ دسترس لگتے ہیں لیکن میں پوٹیٹیکل بات کروں گا جو جب اسلامی نے اس کی اوپر ایک ٹین لیا ہے ہم بلکل اس کو سپورٹ کرتے ایشیو کو کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ اگرمنٹ ہے اس کو ری ویزٹ کی جائے کیونکہ یہ ابھی ہمارے اغوام کی بس کی بات نہیں ہے اس وقت ایک غریب آدمی جس کی ٹوٹل مزدوری دو ڈائی سو یا تین سو روپے ہیں وہ کیسے اتنی مہنگی بل آہ جو ہے نا وہ پی کرے گا اس کی پس کی بات نہیں ہے یا جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں جو کاروبار کی اوپر جو نا اس وقت اتنی آہ آہ باری بار مطلب پیسر آباد کے ہمارے آہ ایمین ایز بیٹھے ہیں آہ پیسر آباد دویجن سے آہ تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ تقریبا بٹ گئی ہے جس طرح اور بھی ہمارے انڈسٹریز ہے وہ اس کو بہت برہ بری طرح جو ہمارے کنسٹرکشن انڈسٹری تھی ماربل انڈسٹری ہماری بالکل ختم ہو گئی ہے ماربل انڈسٹری یعنی ہماری انڈسٹری بھی ختم ہو رہی ہے تو ایک تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو فاشس رویہ ہے شاباز شریف کا اور اس کی بتی جی مریم نواز کا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم متعاربہ کرتے ہیں کہ جو کرنگ ڈاؤنیں ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاری اس کو ختم کرے نہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں انار کی نہ بنے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نہ عدم استحقام نہ ہے اگر حکومت کی خواہش ہے تو پھر بلکل ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے سپریم کورٹ سے متعاربہ کرتے ہیں کہ سوپورٹ اویکشن لے نہیں تو ہم خود انشاء لے جائیں گے اس کے خلاف درنا بھی دیں گے اور جو اس وقت ہمارے کوشش ہے کہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے آہ میں تمام پلٹیکل پارٹیز کے جب اسلامی ہو وہ آہ جی ڈی اے ہو وہ جوہ نا جمعی طرمہ اسلام ہو ہم سب کو اب اس حکومت کو رخصت کرنی کیلئے آہ ایک میس پہ بیٹنا پڑے گا کیونکہ اس وقت یہ حکومت یہ ایک جالی حکومت ہے اس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے ان یہ ایک جالی منڈیٹ کی اوپر بیٹے ہیں ان کے پیسے سارے آئے بے پور باہر سے ہو رہے ہیں اور یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ان کے پاس عوام کا کوئی احساس نہیں ہے میں ایک منٹ یہاں پہ ایک اور چیز آہ بات کروں گا ہماری فیس بک کی لیڈ ہے عروبہ کومل ان کو اٹھایا گیا ہے کل اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں آہ کنڈیم کرتے ہیں مضامت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رعوف حسن صاحب اور ہمارے آفیس کے اور ساتھی ان کی فیزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی گئی ہے اور پروسیکیوٹر نکائے ہمیں چند دن اور چاہیے اس کے ہم لوگ مضامت کرتے ہیں ان کو کیسی کیا اور چیز چاہیے آہ رعوف حسن صاحب کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ ان کی وہ زیفل عمر شخص ہے ہمارے آفیس کے ایمپلوئیز ہیں انہوں نے ایسے کیا چیز کی ہے صرف اس کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ فیشسٹ حکومت اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا روئی ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں ادارہ پاکستان کو تباہی سے بچائیں یہ جس رسلے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس پہ پاکستان کو لا تلافی نقصان یہ لوگ پہنچا رہے ہیں شکریہ جانا میں جو گجران والا سے ہے اور وہاں سے جو ہمارا ایمینے ہیں نہیں آجیم چاہ صاحب اور دوسرا جو ہمارا ایمینے ہیں آہ گجران والا مبین عرب جت صاحب کے آہ جو کارخانہ ہے اس کو بن کیا گیا ہے وہ ملک سے باہر ہے اس کے خلافی ڈیوٹی کیسز باقی جو ہے نا شیخ خوکاس صاحب ایکسپرین کریں گے جو بات ہے اور اس کا جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عمر بھائی کی بات کوئی نائید کرتے ہوئے مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو پسلویگ نون کی حکومت ہے اور جو ان کے پپٹ اور تابع افسران ہیں اور جو ادارے ان کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں کے خلاف یہ بروٹیلٹی کا ایک آہ جو ہے ایک بہودہ قسم کا ڈسپلے کر رہے ہیں میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلمی نون کی یہ ہمیشہ رہے گی یہ یہاں سے جائیں گے نہیں اگر آپ افسران ہے تو آپ حکومت پاکستان کے ریاست کے ملازم ہیں آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دے ہیں یہ تو چلے جائیں گے آپ اپنی وردیوں کا پولیس کی وردی پہنتے ہیں انٹی کرپشن کے آپ ملازم ہیں آپ محکمہ مال کے ملازم ہے آپ ڈیپٹی کمیسٹر آفیسز میں کام کرتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹس میں کام کرتے ہیں آپ اس قوم اور اس عوام کے لیے کام کرتے ہیں یہ حکومتیں چلی جائیں گی آپ کیا مو دکھائیں گے اس عوام کو کیا مو دکھائیں گے اپنے بچوں کو کیا کیا بےہود ہی آپ کر رہے ہیں ہمارے امین ایمیر سلطان صاحب کو اٹک کیا گیا اس کے بعد ان کو ریلیس کیا گیا اور ان کو ملک سے جانا پڑا وہ یہاں پہ ہیں اس کے بعد موظم جتوئی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جن کنڈیشنز میں ان کو دو دن رکھا گیا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں رکھنے کے بعد جب پتا یہ لگا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں اس کے بعد انہیں انٹی کرپشن کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے جائیں نیا غوث ہمارے ایک ایم این اے ہے بالپور سے ان پہ زندگی میں شریف ترین آدمی ہے زندگی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا ان پہ انٹی کرپشن ایف آئی آر دے دیا میرے پہ جیسے عمر بھائی نے کہا مجھ پہ میرے بھائیوں پہ میری والدہ پہ دس سال پرانی کو زمین ہے اس وقت کے پٹواری اور تحصیل دار بھی آلموس ریٹائر ہو گئے اب یہ جب سے اکتالیس والا معاملہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے بعد جناب وہ انٹی کرپشن بھی جا گئی اور انہیں دس سال پرانی زمین کا کیس یاد آ گیا چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان پہ دو ایف آئی آر زور ہو گئی یہاں پہ بلال اجاز صاحب بیٹھے ہیں آج تک واپس نہیں جا سکے نو مئی سے لے کے آج تک واپس اپنے ہلکے میں نہیں جا سکے آج انتیاز صاحب آپ دیکھیں وہاں پہ گجنہ والا میں ان کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے ملاقات کی اجازت نہیں ہے وہ کیا ہے کوئی راک ایجنٹ ہے وہ کوئی ملک دشمن آدمی ہے آپ نے ایک جھوٹا بگست پرچہ ابیوز آف آثورٹی کا اور بیوز آف فنڈز کا آپ نے بنا دیا جو آپ کو بھی اکتالیس کے بعد یاد آیا ہے ہمارے مستیخیل صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں وہ رو پوچھ ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں جم شہد دستی کے گھر میں کیا ہوا وہ آپ کے آپ کے سامنے ہے ہم اس بات پہ حران ہے کہ لوگ اسلام آباد سے اپنی جو ریسپیکٹڈ کوٹس ہیں اپنے ان زلوں اور ڈیویجنز کی جہاں پہ جا کے انہوں نے بیز لینی ہے وہ وہاں بھی نہیں جا سک رہے ہیں ایم این نے اس کو اپنے زلے کی انٹی کرپشن کوٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیز لینی پڑ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو جیسے حاجی امتیاز صاحب یہاں سے نکلے اور ان کو اب ڈک کر لیا گیا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کی شریف ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس سلسلے کو فوری روکا جائے اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے حسد عمر صاحب نے کہا کہ انار کی تقسیم تباہی یہ آپ اسے بچ نہیں سکیں گے اور صرف بیانوں سے اور کاؤنٹر جو ایکسپرینیشنز ہیں ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا ہے سسٹم آپ چلا نہیں سکے اکانومی آپ نے تباہ کر دی سیکورٹی سیٹویشن پاکستان کے ہر کونے میں جو ہے وہ تباہ ہوتی گئی اور اس کے بعد جو قوم کے حقیقی نمائندے ہیں آپ ان پہ جھوٹے بوگس کیسز کر کے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر میں بات ہمارے کیمنے ہیں ہمارے ویس ریجن کے رائے حسن نواز صاحب وہ فورٹی ون میں نہیں ہے وہ سیٹی سیٹی نائن میں ہے ان کو ایک صاحب فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹوڑے نہ ملنا جاں ملاقات کرنی جی انہیں کہا ملقات کرنا آنگے مگر تسی خبران شبرانہ لسٹا نہیں جی پڑھ دے کہتے کی ہویا جی انہیں کہ میں انتالیاں اچھاں اقتالیاں اچھ نہیں ہیں تو آگے سے فون کرنے والا کہتا ہے اوہو غلطی ہوگی موجہ کرو تسی چلو ٹھیک ہے ملقات نہیں کرنا ہے تو انتالیاں لیں موجہ نے دے اقتالیاں نواز سے عذاب ہے یہ اس ملکی تقسیم ہے پہلے ہم پہلے ہم پینتالیس اور سنتالیس والے رولے میں پڑھے رہے ہیں ادھا فیصلہ حالی کیتا نہیں کسے نے اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ انتالیس اور اکتالیس والا معاملہ ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تباہ نہ کریں پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ایم اینے ہر ورکر رہو فزن سے لے کے آفیس کے ایک ایک ایم پلائی تک ایک ایک ایم اینے کے ساتھ کھڑے گی اور ان کی رہائے کے لیے آخری حد تک جائیں گے خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے اور جس لاعمل کا اعلان عمر بھائی نے اور اسد کیسر صاحب نے کیا ہے ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیگ کہے گی پروڈیکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے سپیکر کے پاس اب جو آگلے اجلاس آ رہا ہے کہ آج انتیاز صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے یسین ہے جو میمبر قومی اسمبلی ہے جو سبائی اسمبلی ہوں گے انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے اور ہمیں امید ہے یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی یہ آگے تک ایکسٹینڈ نہیں کرے گا ایک بیٹھ میں ایک جو خواہش تھی رکھا ہے یہ پاروٹ بلاغ بن جائے گا وہ جو نہیں بن سکا ان کو تو یہ ان کی اوثان خطا ہو چکے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب کے ایمین ایس کے اندر کیسی اتنی وہ آئی ہے اٹھانا یہ ہم اپنے پنجاب کے ایمین ایس پارلیمنٹیرین کو سلام پیش کرتے ہیں جس طرح بہادر اسی وہ حالات کے مقابل کرتے ہیں پرسو جو انگامی حلالت رکھیا گیا ہے آپ کی پولیس حملی کا اس میں قرنو سازی ہو رہی ہے اور قرنو سازی بھی آپ لوگ کے حوالے سے ہی اس میں جو آپ کے حوالے سے ہی لگنی ہے آج جو سی جو سازی چیز ہے آپ لوگوں نے کیا اس بات حوالے سے بھی ایک ایمین تیار کیا ہے دوسرا ایک طرف آپ کو مذاقرات کی دعوت دیتے ہیں بان پھوٹی پھائی پھور کی خلاف برزی جمال سا بھی کر رہی ہے اپر یار ہے آپ کو پھر ہو رہی ہیں پھنڈی کے اندر اور کیا سمجھتے ہیں آپ دنیا میں کیوں اتجاز ہوتے رہے ہیں اس سے پہلے کیوں ہوتے رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اسیبلی میں لے کے جا رہے ہیں نا تو ہم تو اس اسیبلی کی جو آہ آہ مطلب قانونی حصیت ہے اس کی اوپر ہمیں سیریس آہ ابزرویشن ہے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فورٹی سیون کے لوگ ہیں یہ اگر کوئی قرارداد بھی پاس کرتے اس قرارداد کی کوئی حصیت نہیں ان کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے یہ جالی طور پر بیٹے ہیں اور ہمارے سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی کہ اگر یہ اس قسم کی کوئی قانون سازی یا کوئی قرارداد پاس کرتے ہیں تو اس کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ برکل اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نمبر ون سیریٹ اس وقت انکمپلیٹ ہے آپ نے جائنٹ اس پہ جانا ہے نا ہمارے ایک صوبی کی اس میں نمائندگی نہیں ہے نمبر ٹو جو ہمارے اس وقت سپیشل سیٹے ابھی تک اس کی نمائندگی نہیں آئی ہے تو اس قرارداد ہو کہ اس قرارداد اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں کوٹ اپلا دے ایک جو آپ نے بات کی میں ایک اگر کر دوں تو آپ نے کہا کہ احتجاجوں کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی مجھے یہ لگتا ہے آپ کے میڈیا بھی ایک دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ہمارے جو مقامی قیدین ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے میڈیا کے ایک سیکشن کی وجہ سے اور ہماری ایک سیاسی مخالف پارٹی کی طرف سے میں آپ کو واضح بتا دوں کل پنجاب کے جمعہ والے دن پنجاب کے ہر ظلے ہر تحصیل ہر شہر کے سینٹر میں احتجاج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پورے پاکستان پورے سرحد کے ہر ظلے ہر تحصیل میں سندھ کے بلوچستان پنجاب کل میں ہر صدر سے ہر امن اے ایم پی سے میری بات ہوئی ہے ہر ظلے کے اندر ہمارے بندوں کو لیا میں ہمارے اٹھارہ بندے ڈیٹین کیے گئے ہیں جھنگ میں ہمارے بندوں پر ایف آرز دی گئی ہیں لاہور میں ہمارے بندوں پر ایف آرز دی گئی ہیں ڈی جی خان میں رہیم یار خان میں پورے پنجاب کے ہر ظلے کے اندر ہمارے سینکڑوں ورکر اٹھائے گئے ہیں مگر اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے اتجاج کیا ہے جو لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں نا جی کہ یہ اجازتوں کے انتظار میں اجازت کے بغیر this is nonsense ہمارا حق ہے ہمارا right ہے صرف دفعہ 144 کی ایک ایف آرز سے ڈرا کے آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے جماعت اسلامی نے تو صرف اسلام آباد کا اعلان کیا تھا ہم نے پورے پاکستان کا اعلان کیا تھا اور آپ فٹیجز دیکھیں جو میڈیا تو نہیں چلا سکا مگر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر آپ کو ملیں گی پاکستان کے ہر قسمے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نکلی بروٹیلٹی کے باوجود نکلی مارک اٹھائی کے باوجود نکلی اگر کہیں سو نکل سکے تو سو نکلے اگر کہیں پانچ سو نکلے تو پانچ سو نکلے اجازت کی بات نہیں ہے ہم قانون کا اعترام کرنے والے لوگ ہیں جہاں تک اسلام آباد کا تعلق تھا کیونکہ ہم عدالت میں گئے ہوئے تھے عدالت کا اعترام ضروری ہے ہم وہاں ایک نئی کانٹروورسی جنریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے مگر پورے پاکستان میں اعتراج ہوا ہے پرچے برداشت کی ہیں گرفتاریاں برداشت کی ہیں مگر اجازت والے رولے میں نہیں پڑے تو یہ امپریشن کوئی نہ دے یہاں پہ ایک شکل یہاں پہ میٹ کر دوں اسلام آباد کے جلسے کے حوالے سے ہمیں ہمارے قائد جناب وزیراعظم عبران خان صاحب نے انٹریکشن دی تھی کہ اسلام آباد کا جلسہ اجازت کے ساتھ کیجئے گا اس لیے ہم لوگ کوٹ میں گئے ورنہ جلسے جلوس کرنا پاکستان تحریک انصاف سے بہتر اور سب سے بڑے پاکستان کی تاریخ میں نہ کس نے کیا اور نہ کوئی کر سکے گا ہماری اجازت صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ روم پڑھانا چاہتے ہیں دوسری جانب آپ گئے رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو آ رہے ہیں یہ چیز ذرا کلیر کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس ادارے آپ کے مطابق یہ جو ارمد ہیں اس کے انٹر کام کر رہے ہیں اس کے آرڈرز دے کر کام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کلیر کٹ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کا جس پہ کیونکہ انٹیلیجنس اداروں کا وہ فیسلس ہوتے ہیں ان کا کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی جو الیکشن ہوا تھا اس پہ واضح طور پہ آپ کے انٹیلیجنس ادارے جس میں آئیس آئے، ایم آئی، آئی بی، ایف آئی یو اور سپیشل برانچ شامل ہیں ان کا ٹوٹل عمل دخل تھا اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے کلور آف تا ہاؤس پہ یہ میں کہہ چکا ہوں اور میں میڈیا پہ کہہ چکا ہوں یہ حکومت فارم فارٹی سیون کی یہ جو بنی ہے یہ ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہے یہ ایک مسنوعی ہے جس شخص کے یا چودہ ہزار ووٹ ہیں تو اس کا چودہ ہزار کے ساتھ ایک سفر آخر میں لگا کے اس کو ایک لاکھ چالیس بنا دیا گیا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے نمبر ایک نمبر دو ایک ملک میں سب سے اہم چیز جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو گرپائی سردوں کی حفاظت کا وہ افواج ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ چیرمن ماؤک کی ایک میں مثال دیتا ہوں اس نے بتایا اس نے ایک سوال کیا تھا اور اس کا جواب خود ہی کیا تھا اس نے انگریزی میں میں اس کا بات کرتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں اس نے کہا فوج کیا ہے؟ فوج عوام کو آپ یونیفورم پینا دے تو وہ آپ کی فوج ہے لہٰذا سب سے اہم چیزی ہے کہ آپ کی پاکستان کی عوام کی دل کی دھڑکن وزیراعظم عمران خان ہے اور سب سے مقبول پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے یہ حکومت اپنے ازائم اپنی دو دو پاؤ گوشت کے لیے پوری بہنس کو زبا کرنے کے چکر میں ملک کو نقصان دینے کے چکر میں کیوں؟ کیونکہ ان کو جو اینارو ملا ہے ان کے جو کرپشن کر رہے ہیں ان کا جو ساڑھے چار سو ارب روپے کا گندم کا سکینڈل ہے جو آپ کا وزیر داخلہ نے مارا ہے اس میں مال مارا ہوگا اور باقی بھی اس میں ملوث ہیں ابھی آپ کے پاس جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی بلوڑستان سے جو سمگل ہوتا ہے پانچ سو ارب وہاں پہ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیوں آنا پڑا؟ کہ وہ آپ کے فائننس منسٹر کا رول کرے انٹیریئر کا کرے انفرمیشن منسٹر کا کرے کیونکہ یہ حکومت پیچھے ہو رہی ہے اور فوج کو آگے دھکیل دیئے اس سے نقصان کس کا؟ اس کا فوج کے دھارے کو نقصان اس کے مرال کو نقصان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو نقصان عمر عبیق صاحب یہ بچائیے یہ بات درست ہے کہ آئی پیز اس وقت مہارے گرے کے ادھے بڑی دیئے ہیں نون لیگ نے پہنٹالیس آئی پیز کے ساتھ معاہدے کیے پیبرس پارٹن نے ناؤں کیے پاس ہاڑے تین سال میں آپ لوگوں نے اٹھارا آئی پیز کے ساتھ معاہدے کر دیے آخر آپ لوگوں کی کیا مجبوری ہے اسی وجہ سے آپ کھل کے بعد بھی نہیں کر رہے آئی پیز میں میں ایک سے ادھر ادھر ہی آپ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جن آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاہدے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی ہوئے تھے اور میں خود پاور منسٹر بھی تھا اس کو آپ دیکھیں وہ ریٹس کیا تھے ڈھائی سنٹ دو سنٹ مسلم لیگ اور وہ سب کے ساتھ رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس تھے وینڈ کے آپ کے سولر کے اور ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان میں چیپ سستی انرجی آئے اور ایک سال پہلے میں دوزار انیس کی بات کر رہا ہوں ایک سال پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے معاہدے کیے تھے چند انہوں نے جو رینیوبل انرجی کے کیے تھے وہ سولہ سنٹ پہ تھے کیا وزیراعظم عمران خان صاحب جس وقت آئے تو پاکستان میں شمسی تبنائی میں زیادہ کی شدت میں اضافہ ہو گیا کیا ہوا زیادہ تیزی سے چل گئی کہ آپ کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے نہیں خانچے ختم کیے تھے یہ فرق ہے دوسری چیز ہماری پالیسی تھی کہ ہم لوگ وہ سٹرکچر وہ پروجیکٹس لارے تھے جہاں پہ آپ کی ضرورتی سائی وال کول پلانٹ کی کیا ضرورتی امپورٹڈ کول پہ آپ لائیں آپ کی یہ چار گیس الینجی پروجیکٹس کی کیا ضرورتی آپ نے پوری الینجی ٹرین جو ہے وہ پوری کی پوری لگا دی اس کے ساتھ امپورٹڈ فیول کے ساتھ اور ملک کو آپ نے گروی کر کے رکھ دیا جو آپ کا سٹرکچر ہے آپ کا میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا پر آپ کو میں موٹا موٹا بتا دوں آپ کا جو کانٹریکٹ سٹرکچر ہے جو مسلم لگ نون نے کیا تھا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرنٹ لوڈٹ تیک اور پی کانٹریکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مدت ہے وہ دس سال کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی پی اس کو آپ پہلے دس سال میں سارا سود دے رہے ہیں فرنٹ لوڈٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پچیس سال کا پروجیکٹ ہے وہ گئے مزے کر رہے ہیں اے نہیں نہیں ایک سکنہ آپ بات سن لے اتامل سے اس کے بعد جنابے والا انہوں نے تو مزے کر دی ہے دوسری چیز جو ہم نے اپنے ٹائم پر کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے سٹرکچر میں وہ بھانہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان ایک ہی مارکیٹ مطلب بائر ایک ہے تو ہم نے اس چیز کو شروع کیا تھا اور نیپرا میں ایکسپرٹیز ہم لوگ لائے تھے اس کو کہتے ہیں سی ٹی بی سی ایم کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹ مارکٹ کہ آپ اس پہ جو بائرز بھی زیادہ ہوں اور آپ کے سیلرز بھی خریدار بھی ہوں اور بیچنے والے زیادہ ہوں وہ کانٹریکٹس ہم لوگ سٹرکچر ہم لوگ چینج کر رہے تھے کہ آپ کا ٹیک اور پے کانٹریکٹس ہے وہ سوچ ہو جائے ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے پہ آ جائے لہذا یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے تھے جو اس وقت کی حکومت نہیں کر پا رہی اور یہ کانٹریکٹس غلط کانٹریکٹس غلط فیول میکس فوسل فیول پہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو لاک ان کیا تھا پاکستان کریگر صاحب جماعت اسلامی کے جنہیں کی حمایت کرتی ہے کیونکہ کل جماعت اسلامی نے یہ کہا تھا اپنے کارکنوں کو کہ جو کارکنیاں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے اگر وہ بھی آئیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ لوگ بھی حمایت کرتی ہیں ہم لوگ دیکھیں جس وقت ہم لوگ کے الائنس ہے ہماری الائنس میں چھے پارٹیز ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں ایک پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اس پہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس الائنس کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہے جو ہمارا وہاں پہ فیصلہ ہوگا وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا ہم لوگ کے دن جماعت اسلامی کو اس وقت جس وقت سراج الحق صاحب موجود تھے بیسیت پریزرنٹ جماعت اسلامی امیر اس وقت ہم نے جا کے اصد کیسر صاحب بھی موجود تھے ہم لوگ سارے ان سے ملے بھی تھے میں اس پہ بتا دیکھو ہمارے رابطے ہیں ابھی کوئی ڈیٹیل ہمارے پہ نہیں ہے لیکن ہمارے تمام پلیٹیکل پارٹی اپوزیشن کی جتنی پلیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے ساتھ رابطے ہیں ایک صرف ایک بات میں اٹھ کرنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف پارٹی ریسپیکس ایوری پارٹیز رائٹ تو پروٹیس یہ واضح ہے باقی عمر بھائی نے آپ کو بتا دیا جہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ پچانوے فیصد لوگوں کا یا نینانوے فیصد لوگوں کا مسئلہ ہے میگائی سارے پاکستان کے ہر پارٹی کے ایک ایک بندے کا مسئلہ ہے اور اس کو بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد جس فورسفولی ہم نے on the floor of the house and off the floor even جو ہمارا یہ ہنگر سٹرائک ہے اس میں بھی ایک ایجنڈا میگائی کے خلاف بھی ہے تو وہ we are already doing that مگر ہمیں یہ سہولت نہیں ہے ہمیں تو آپ کو پتا ہے کہ لیٹنڈے بھی مارتے ہیں detention order بھی کرتے ہیں ہمارے پندے بھی اٹھاکنے جاتے ہیں اچھے سر ایک آپ نے اس حقومت پر الزام کر رہایا اپوزیشن لیڈر نے کہ وہ یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں لیکن مزشتہ کچھ سات ماہ یا ایک سال کا لئے جو اس لفت سے پریشانی شروع ہوئی اپوزیشن لیٹنڈے بھی ہے آپ نے ہریہ دلوں میں کہا کہ یزید تک کے الفاظ ادا کیے اس کے علاوہ کہا کہ جنگل کا بادشاہ ہے وہ یہ سب چیزیں کر رہا ہے تو یہ جنگل کا بادشاہ ہے کیا تنفیر ہوتا ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے تو آدمی چیف کے حوالے سے بزرشتہ روز بیان دے دیا یہ حقومت پی ٹی آئی کو لڑانا چاہتی ہے آدمی چیف سے آنا کہ آپ کی اپیشل ایکنوں سے ان کی تصاویر شائع ہوتی رہی ہے آپ کی اپیشل ایکنوں سے پی ٹی آئی کے جس سے آپ اپنا موقع بھی پیش کرتے ہیں تو یہ ایکنوں جنگل کا بادشاہ یہ مزید جیسے سخترین انفاظ ادا کیا جاتے رہے تو کوئن ہے یہ جو کرتا ہے بڑا اچھا سوال ہے شیرازی صاحب آپ سے ایسی ہی سوال کی مجتبکت تھی مارشاللہ آپ یہ سوال نہ کرتے تو مجھے بڑی مہیوسی ہوتی نمبر ایک شیرازی صاحب آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ جو میرا موقف تھا وہ میں نے پریسکو میڈیا کو بڑی کلیارٹی کے ساتھ بتا دی ہے جو وزیراعظم عمران خان صاحب کا میسج تھا کہ ایک ملک میں تین جو آپ نیشنل سیکیورٹی جو پالسی ہوتی ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جو گرفائی سرحدوں کو آپ کے جو جز سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ کی نمبر ایک کریڈیبل ڈیفینس چاہیے ہوتا ہے مضبوط دفاع نمبر دو آپ کی سکرونگ ایکانومی آپ کی مضبوط معیشت اور نمبر تین نیشنل کوہیشن قومی ہم آنگی ماشاءاللہ اس رجیم نے شعباز شریف کی رجیم نے اس نے پوری کوشش دن رات کی لگا کے کر دی ہے کہ وہ یہ تینوں ستونوں کو ایک ایک کر کے کبزور کرے اس پہ سے طاقت نکالے نمبر ایک معیشت کا بیڑا خرک کر کے رکھ دیا لنڈن پلان کا حصہ تھا جنرل باجوا اور یہ لوگ لگے ایک مضبوط معیشت اور حکومت وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو چھ فیصد گروتھ ریٹ سے بڑھ رہی تھی اگلے سال آکے اس اقدار فائننس منسٹر بنا اس نے اٹھا کے سیدھا قائمیں پھینکا مسلم لیگ نون کی حکومت تھی معیشت کا بیڑا خرک کر کے رکھ دیا نمبر ایک جو آپ کا قومی قومی سلامتی کا وہاں پہ آپ نے اس کو کمزور کا رکھ کے راکھ دیا دوسرا قومی ہم آنگی بلوچستان سے دیکھے قیبر پختونخواہ پنجاب سندھ ہر جگہ پہ افراد تفریح ازاد کشمی گلگت بلتستان یہ موجودہ ریجیم اس کی رسپونسبل ہے کل جو مارنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ ہوا گوادر میں ان کے ساتھیوں کے ساتھ کنڈیم کرتے ہیں ہم لوگ کیوں فائرنگ کی گئی نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں ہیں یہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ کو پچھلے دنوں ڈیٹھ دو مہینے پہلے پریس کلاب میں بلوچستان کوئٹا پریس کلاب میں جاری تھی اسی نے جا کے تالے لگا دیے کیوں تالے لگا دیے کیونکہ وہ بات کرنا چاہتی ہیں بلوچوں کے رائٹس کے اوپر یہاں پہ ان کو ٹیر گیس کر کے یہاں سے ان کو واپس بھیجا گیا وہ آپ کو میڈیا پہ تصاویر نہیں دیکھی کوئٹا میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ خواتین کے پروٹسٹ کس نویت کے ہوئے خورش کے نا کھن لو ملک کے ساتھ کھلوار کر رہے ہو اور تیسری چیز دونوں چیزیں قومی ہم آنگی آپ کی متاثر ہوتی ہے معیشت آپ کی متاثر ہوتی ہے تیسرا آپ کا کریڈبل ڈیفنس ایک مضبوط دفاع آپ کے پاس معیشت میں پیسے ہوں گے جیب میں آپ ٹینک گولہ بارود اور یہ چیزیں ہوا اجاز لے سکیں گے نہیں ہوگا تو ملک جو ہے وہ انڈینجر ہو جاتا ہے بہت شکریہ